بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ادرک اور لسن کو محفوظ کرنے کے لیے ادرک اور لسن کو فرائی کر کے اسی تیل میں محفوظ کر لے خراب نہیں ہوں گے کپڑوں سے پسینے کے دبیں دور کرنے کے لیے دبوں کی جگہ تھوڑا سا امونیاں لگا کر دوب میں رکھ دے دبیں جاتے رہیں گے پھول نہ صرف خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں بلکہ طبیعت میں تاز کی وشاک پیدا کرتے ہیں انہیں زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کے لیے گل دان میں ڈالے کے پانی میں سابن یا اس کا ٹکڑا ڈال دیں سردی لگ جانے کی صورت میں شہد کا استعمال تریاق کی حیثیت رکھتا ہے یہ سردی لگنے کے مذر اثرات سے تو بچاتا ہی ہے جسم میں چونے کی کمی کو پورا کرتا ہے کمزور ہڈنوں اور دانتوں کو محفوظ بھی بناتا ہے کلے کی سوزت ختم کرنے کے لیے ذرا سی گلیسرین اور شہد پاؤ بر دودھ میں ملا کر پی لے فوراں افاقہ ہوگا اس کے علاوہ پاؤ بر پانی میں شہد ملا کر نیم گرم کر کے گراری کرے سوزت ختم ہو جائے گی سیل لیک ہونے سے بچانے کے لیے ان کو چار جرمی رکھتے وقت آخری سیل کے ساتھ کاغذ کا ٹکڑا رکھتے سیل لیک نہیں ہوگی فرش دونے سے پہلے پانی میں نمک ملا لیں کیڑے اور مکھیا نہیں آئیں گی چہرے پر دانیں نکلائے تو کالی میچ کو سندل کی طرح پیس کر چہرے پر لگائیں دو دن دن میں دانیں صاف ہو جائیں مونیوم کی کڑائی گھیو گیرہ جل جانے سے بد شکل ہو جاتی ہے اسے صاف کرنے کے لیے ریئر مارکہ استعمال کریں سردیوں کے موسم میں اگر نالیر کا تیل جم جاتا ہے تو اس میں آٹھ سے دس کترے کسٹریٹ کے ڈال دیں تو تیل نہیں چمی کا موسیقی